نمسکار میں رویش کمار یہ بھارت کے کسان ہیں کریمینل نہیں ہیں سممان اور پرسکار دے کر ستہ خرید لینے کے اس دور میں یہ آواز ان کی طرف سے آئی ہے جن کے پتا ایم ایس سوامی ناثن کو بھارت رتنے دیا گیا ہے چودری چرن سنگھ کو بھی بھارت رتنے دیا گیا ہے مگر ان کے پوتے جائن چودری اپنے دادا کی وراثت سمجھ نہیں سکے ایم ایس سوامی ناثن کی بیٹی مدھورہ سوامی ناثن نے اپنے پتا کے کام اور سممان کا فرض ادا کر دیا مدھورہ سوامی ناثن ایم ایس سوامی ناثن ریسرچ فاؤنڈیشن کی ادھاکشیں ارث شاصر کی ایکسپورٹ ہیں اور کرشی پر کئی سال سے کام کر رہی ہیں مدھورہ سوامی ناثن نے اس صبح میں یہ بات کہہ دی جو بھارت رتنے کے جشن کے لیے بلائی گئی تھی بھارت بھر کے ویگیانکوں کے بیچ مدھورہ سوامی ناثن نے کہہ دیا کہ یہ بھارت کے کسان ہیں کریمینل نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ اخباروں میں خبریں چھپی ہیں کہ کسانوں کے لیے جیل بنائے جا رہے ہیں بیریکیڈ لگائے جا رہے ہیں انہیں روکنے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے یہ کسان ہیں اپراد ہی نہیں ہیں میں بھارت کے ویگیانکوں سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ انداتا سے بات کریں ہم ان کے ساتھ کریمینل کی طرف برطاو نہیں کر سکتے ہمیں سمادھان نکالنا ہے یہ میری آپ سے گزارش ہے اگر ہمیں ایم ایس سوامیناتھان کا سمبان کرنا ہے تو ہمیں اپنے ساتھ کسانوں کو لے کر چلنا ہوگا where the farmers of Punjab today are marching to Delhi I believe according to the newspaper reports there are jails being prepared for them in Haryana there are barricades there are all kinds of things being done to prevent them these are farmers they are not criminals I request all of you the leading scientists of India ہمتے ہیں مدرہ سوامی ناثن نے اتنا بھر کہہ کر نہ صرف اپنے پتا کو دیے جا رہے بھارت رتن کا سممان بڑھایا ہے بلکہ ان کسانوں کے زکھ پر مرہم بھی لگایا ہے جو ایم ایس سوامی ناثن کے سجائے فارمولے کے ساتھ ایم ایس پی کی مانگ کر رہے ہیں اور ایم ایس پی کی گیرنٹی کی مانگ کر رہے ہیں کسانوں کے ساتھ اپرادی کی طرح ہو رہے سلوپ کی بات اٹھا کر ایم ایس سوامی ناثن کی بیٹی نے پورسکاروں اور سممان کے ساتھ زمیر خرید لیے جانے کے رواج کو توڑ دیا ہے جائنٹ چودری سے اس کی امید نہیں کرنی چاہیے بھارت رتن دے کر پردھان منطری نے ان کا دل ہی جیت لیا کیا جائنٹ چودری بی جے پی کے ساتھ جاتے ہی کسانوں کے مدوں کو بھی چھوڑ دیں گے کیا جائنٹ نے جنتہ کی راجنیتی چھوڑ دی کیا انہیں نہیں دکھ رہا کہ کسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ڈرون سے آنسو گیس کے گولے چھوڑے جا رہے ہیں اس کی نندہ تو کر سکتے تھے کیا انڈی اے کے ساتھ جاتے ہی ایم ایس بی کی مانگ اب خراب ہو گئی کرز مافی کی مانگ اب بیکار ہو گئی اگر ایم ایس سوامی ناثن اور چودری چرن سنگھ کے کام میں ان کے کام کے پیچھے کسان نہیں ہوتے تو بھارت رتن کا کیا مول رہ جاتا شاید یہی وجہ رہی ہوگی کہ ایم ایس سوامی ناثن کی بیٹی مدرہ سوامی ناثن نے اپنے پتا کے کام کا فرض ادا کر دیا ایسا لگتا ہے کہ پردھان منتری نے چودری چرن سنگھ کو بھارت رتنے دے کر جائن چودری پر کرز لاد دیا ہے اس کرز سے مافی کا ایک ہی راستہ ہے کہ جائن چودری بھی مدرہ سوامی ناثن کی طرف بھارت رتنے سوکار کریں مگر کسانوں کے ساتھ ہو رہی ذاتی کے خلاب بولے بھی لیکن بولنا اب ان کے بس کی بات نہیں وہ بھارت رتنے کے لیے اپنی راجنیتی ساجانے میں لگے ہوئے ہیں سنگھت کسان مورچہ اس بار الگ ہے پھر بھی اس کا بیان ہے کہ کسانوں کے ساتھ ایسا بہوار نہیں ہونا چاہیے سولہ فروری کو سنگھت کسان مورچہ کا پردرشن ہے مدرہ سوامی ناثن کے اس بیان کے بعد کیا پردھان منتری موڈی ایم ایس سوامی ناثن کی بیٹیوں مدرہ سوامی ناثن سومیا سوامی ناثن کے ساتھ بلا کر پریوار کے ساتھ تصویر کھچانا چاہیں گے مدرہ سوامی ناثن کے اس بیان کا وہ کیسے سامنا کریں گے کہ یہ کسان ہیں کریمینل نہیں ہیں ویدیش یاترہ پر نکلنے سے پہلے پردھان منتری نے ایک تصویر ٹویٹ کی اس تصویر میں کرپوری تھاکر کے پریوار کی آج کی پیڑی کے سدسیوں کو بلایا گیا ہے ایسا تو نہیں کہ اب مدرہ سوامی ناثن سے بچنے کے لیے سوامی ناثن کے پریوار کو بلایا نہ جائے مدرہ سوامی ناثن نے بیان دے کر پردھان منتری کو مشکل میں ڈالا ہے سمبان کے وقت ان کی موجودگی کسانوں کی گریمہ بڑھا رہی ہوگی کہ کوئی تو ہے جس نے سمبان کے بدلے کسانوں کا سودا نہیں کیا ستہ کا سودا نہیں کیا جب چودری چرن سنگھ اور ایم سوامی ناثن کو سمبان ملا تب اخباروں میں کچھ لیکھ آئے جس میں بتایا گیا کہ پردھان منتری نے بھارت رت نے دے کر چار پرکار کے ایم سادھ لیے مارکٹ، مندر، منڈل اور منڈی لیکن چار دنوں کے بھیتر انہی منڈیوں میں جانے والے کسان سڑک پر آ گئے اور منڈی میں جو فصل بکے گی اس کی قیمت کی گارنٹی مانگنے لگے اور قیمت کیا ہو کہنے لگے کہ ایم سوامی ناثن کے فورمولے کے آدھار پر تیہ ہو ساف ہے کہ کسانوں میں اتنی سمجھ تو ہے کہ وہ فرق کر پا رہے ہیں کہ سممان کسے ملا ہے اور ان کی سمسیہ کا سمادھان کیا ہے ان کی سمسیہ کا سمادھان بھارت رتن نہیں ہے اخباروں میں ترہ ترہ کے سلوگن گڑھ دیے جاتے ہیں لیکن کسانوں کا یہ آندولن بتا رہا ہے کہ کسان نتاؤں اور کسانوں کے لیے کام کرنے والے ویگیانکوں کا سممان کیول بھارت رتن نہیں ہے ان کی چنتاؤں کا سمادھان بھی ہے ان کے بتائے راستے پر چلنے کا بھی ہے جمہ کشمیر کے پروے راجیپال ستیپال ملیک نے کہا ہے کہ اگر چودری چرن سنگھ زندہ ہوتے تو وہ بھارت رتن سممان سوکار نہیں کرتے مدرہ سوامی ناثن نے کسانوں کے ساتھ ہو رہے ظلم کی بات کر ایک بڑی لکیر کھینچ دی ہے کم سے کم سممان سے کسی کو بھی خرید لینے کا بھرم چپ کرا دینے کا بھرم انہوں نے توڑ دیا مدرہ سوامی ناثن نے اپنے پتا کا ایک پرانا بیان بھی ٹویٹ کیا ہے یہ بیان اس وقت کا ہے جب پردھان منطری نے تین کرشی قانونوں کو واپس لیا اس بیان میں سوامی ناثن نے کرشی قانون واپس لیے جانے پر خوشی جتائی تھی یعنی انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ قانون کسانوں کی بھلائی کے لیے نہیں ہے انیس نومبر دوہزار اکیس کا ہی یہ بیان ہے جس دن پردھان منطری نرندر موڈی نے کرشی قانون واپس لیے جانے کا اعلان کیا سوامی ناثن نے لکھا ہے کہ کھیتی میں سمپونڈ لاغت کے اوپر پچاس فیصدی جوڑ کر ہی نیونتم سمرتن مولی دیا جا سکتا ہے سوامی ناثن اپنے بیان میں لکھا ہے کہ راستریہ کسان آیوگ کی ریپورٹ کا مول بھی یہی ہے بھارتیہ کسان آیوگ من موہن سنگھ کی سرکار کے سمیں بنا تھا جس کے ادھیاکش ایم ایس سوامی ناثن تھے دوہزار چار سے چھے کے بیچ ایس سایوگ کی طرف سے پانچ ریپورٹ آئیں سوامی ناثن کا کہنا ہے کہ اگر کھیتی کا بھوش سدھارنا ہے تو ہمیں اتپادن خرید اور قیمتوں کے مورچے پر دھیان دینا ہوگا تینوں پر ایک ساتھ دھیان دینا ہوگا کسان اسی فارمولے کے تحت ایم ایس پی اور ایم ایس پی دیے جانے کی گیرنٹی کی مانگ کر رہے ہیں بہت سے ارث شاستری سوامی ناثن کے اس فارمولے سے سہمت نہیں وہ ہمیشہ ایم ایس پی چھوڑ کر دائیں بائیں کی بات کرتے رہے ہیں کہ کسانوں کو الگ سے پیسے دیے جائیں جیسے پردھان منتری کسان سمبان یوجنا کے تحت چھے ہزار روپے دیے جاتے ہیں لیکن کیا یہ پیسہ کسانوں کی جو لاغت ہوتی ہے پرتی اکڑ کے حساب سے اس کی بھرپائی کر سکتا ہے ظاہر ہے نہیں کر سکتا ہے کسانوں کا بھلا تب ہی ہوگا جب ان کے ہاتھ میں اپج کی لاغت کے بدلے اس سے زیادہ صحیح دام ملے اور اپج کی خرید سنشت کی جائے منموہن سنگھ کی سرکار سوامی ناثن آئیوگ کی انصار ایم ایس پی نہیں دے پائی دس سال سے نریندر موڈی کیندر میں ہیں کئی بڑے فیصلے لینے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی سرکار میں درجنوں سہیوگی دلوں کے دباو کا جھنجڑ بھی نہیں ہے پھر نریندر موڈی سوامی ناثن آئیوگ کے فیصلے کے انصار ایم ایس پی کیوں نہیں دے سکے کیوں نہیں دے پا رہے ہیں دوہزار دس میں اپبھوکتہ معاملوں پر ایک ورکنگ گروپ کا گٹھن ہوا تھا جس کی ادھیکشتہ اس سمیں گجرات کے مکھے منتری نریندر موڈی کر رہے تھے اس گروپ نے اپنی ریپورٹ دوہزار اگیارہ میں پردھان منتری منموہن سنگھ کو سوپی ریپورٹ میں کہا گیا کہ ایم ایس پی کو لاغو کیا جانا چاہیے سبھی آوشک وستووں کے سمبند میں قانونی پراؤدھان تیار کیے جائیں کہ جہاں بھی یہ تیہ کر دیا گیا ہے وہاں ایم ایس پی سے نیچے کسان سے کوئی لین دین نہ ہو یا ایک طرح سے گارنٹی ہی ہے نومبر دوہزار اکیس میں کہا گیا کہ ایم ایس پی کے لیے کمیٹی بنے گی آج بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ کمیٹی بنے گی پراؤن منتری نریندر مودی جس کمیٹی کے ادھیکش تھے دوہزار دس میں اس کی ریپورٹ میں گارنٹی کی بات ہے تب دوہزار تیئس میں دوہزار بیس میں اکیس میں بائیس میں چوبیس میں گارنٹی کیوں نہیں دی جاری ہے نومبر دوہزار اکیس میں انہوں نے کمیٹی بنانے کی بات گئی اٹھارہ انیس مہینوں میں سرکار فیصلے پر کیوں نہیں پہنچی اگر اسے ایم ایس سوامی ناثن کو بھارت رتن دینا اچھا لگتا ہے صحیح لگتا ہے ضروری لگتا ہے تو ان کے فارمولے کے انسار ایم ایس پی دینے میں دکت کیا ہے گارنٹی کی مانگ کیا من مہن سنگھ کے سمیہ تھی یا مانگ کہاں سے آئی جب کرشی قانون لائے گئے ادھیا دیش کے ذریعے تب کسانوں کو شک ہوا کہ منڈیاں ختم کی جاری ہیں منڈی ختم ہوگی تو ایم ایس پی ختم ہو جائے گی اس کارن سے ایم ایس پی کی گارنٹی کی مانگ پہلے نمبر پر آ جاتی ہے نومبر دوہزار بیس میں جب کسان دلی آئے تب سے ایم ایس پی کی گارنٹی کی مانگ پرمک روب سے مکھر ہوتی ہے اب راہول گاندھی نے کہا ہے کہ اگر ان کی سرکار آئی تو ایم ایس پی کی گارنٹی دے گی عتیت میں کانگریس نے سوامی ناثن فارمولے کے حساب سے ایم ایس پی نہیں دی نہ گارنٹی دی اب دینے کی بات کر رہی ہے سوامی ناثن جی کو بی جے پی کی سرکار نے بھارت رت نہ دیا مگر جس چیز کے لیے سوامی ناثن جی نے اپنی زندگی دی ہندوستان کے کسانوں کے لیے جو انہوں نے محنت کی جو سوامی ناثن جی نے کہا اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے سوامی ناثن جی نے اپنی ریپورٹ میں صاف کہا ہے کہ کسانوں کو لیگل رائٹ ایم ایس پی کی ملنی چاہیے وہ بی ای جے پی کی سرکار نہیں کر رہی ہے تو میں آپ کو یہاں جو کھارگی جی نے کہا اس کو دورانا چاہتا ہوں کہ انڈیا کی سرکار آئی گی تو ہم ایم ایس پی کی گیرنٹی ہندوستان کے کسانوں کو دیں گے جو سوامی ناثن ریپورٹ میں لکھا ہے وہ ہم پورا کر کے آپ کو دے دیں گے جون دوہزار سولہ میں جب ایم ایس پی کی گھوشنا کی گئی تب بھی سوال اٹھے کہ سوامی ناثن کمیٹی کے فارمولے کے حساب سے نہیں دیے گئے سرکار نے ایم ایس پی بڑھائی تھی لیکن آلوچنا اس بات کو لے کر ہونے لگی کہ سوامی ناثن کمیٹی کے انصار ہونی چاہیے اگر اس فارمولے کا پالن کیا گیا ہوتا ایم ایس پی اور ادھک ہو جاتی جس سے کسانوں کا فائدہ ہوا ہوتا کسان جب بھی آندولن کرتے ہیں لوگ لکچر دینے آ جاتے ہیں کہ کھلے بازار میں جو دام تیہ ہو اسی کے آدھار پر آپ خرید بکری کیجئے یہ بہت ہی فراڈ ترک ہے سب ہی کو پتا ہے کہ اوپچ کے دام کو لے کر بڑی بڑی کمپنیاں کیا کرتی ہیں پہلے ایک آدھکار بناتی ہیں پھر دام گرا دیتی ہیں اور یہاں سے لے کر امریکہ کا کسان غریب ہونے لگ جاتا ہے ایسے ترک دینے والے لوگوں سے سابدھان رہیں ان کی باتوں کو غور سے سنیں اپنے ترکوں کا بھی استعمال کریں جب پیاج کے دام بڑھتے ہیں تب نریات پر کیوں روک لگائی جاتی ہے کیا تب کسان کو نقصان نہیں ہوتا ہے یا کس کے فائدے کے لیے ہوتا ہے کیا یہ راجنیتی فیصلہ نہیں سوال ہے کہ دو سال میں ایم ایس پی کو لے کر کیندر سرکار نے کیا کیا جس سمیں کسان ایم ایس پی کی مانگ کر رہے تھے اور کر رہے ہیں اس کی گارنٹی کی مانگ کر رہے ہیں اسی سمیں ان سے بات کرنے گئے چنڈی گڑ گئے منتری پیوش گویل ایم ایس پی کے پوسٹر ٹویٹ کر دیتے ہیں اب آپ ان پوسٹروں کو دھیان سے دیکھئے اس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ مسور گہوں جو اور چنہ کی ایم ایس پی یو پی اے کے کارکال سے زیادہ ہو گئی ہے کوئی بھی ان پوسٹروں کو دیکھ کر یہی سمجھے گا کہ انڈیا نے زیادہ دام دیا ایک چیز آپ کو سمجھنی چاہیے کسان یا نہیں جاننا چاہتے کہ یو پی اے کی تلنامیں این ڈی اے میں کتنا مل رہا ہے بلکہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایم ایس سوامی ناثن کمیٹی کے فارمولے کے حساب سے مل رہا ہے یا نہیں پیوش گویل کے اس پوسٹر میں اس کی جانکاری نہیں ہے کہ ایم ایس پی تیگ کرنے کا آدھار کیا ہے تب بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان پوسٹروں کے نیچے والے حصے کو دیکھئے اب یہاں پر یو پی اے کے چار سال کے بیچ کتنے دام بڑھے ایم ایس پی بڑھی اس کی جانکاری دی گئی ہے دوہزار دس سے گیارہ سے دوہزار تیرہ چودہ کے بیچ کی اگر آپ یو پی اے کے چار سال لے رہے ہیں تو ان ڈی اے کے بھی چار سال لینی چاہیے لیکن یہاں تو یو پی اے کے چار سال کی تلنا ان ڈی اے کے دس سال سے کی جا رہی ہے اب ہم گیہوں کا ادھارن لینا چاہتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ دوہزار دس سے گیارہ میں گیہوں کی ایم ایس پی گیارہ سو بیس روپے پرتی کونٹل تھی دوہزار تیرہ چودہ میں بڑھ کر چودہ سو روپے ہو گئی یعنی چار سال میں دو سو اسی روپے بڑھتی ہے ساتھ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس سمیں گیہوں کی ایم ایس پی دوہزار دو سو پچھتہ روپے پرتی کونٹل ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ یو پی اے کے چودہ سو سے بڑھا کر ایم ایس پی بائیس سو پچھتہ روپے پرتی کونٹل ایم ایس پی کے سمیں کر دی گئی تب پھر آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یو پی اے کے دس سال میں کتنی وردھی ہوئی دوہزار تین چار میں گیہوں کی ایم ایس پی چھے سو تیس روپے تھی دوہزار تیرہ چودہ میں چودہ سو روپے پرتی کونٹل ہو گئی دس سال میں یوپی اے کے دوران گیہوں کی ایم ایس پی ایک سو بائیس پرتیشت بڑھتی ہے دگنے سے بھی ادھگ جبکہ انڈی اے کے دس سال میں گیہوں کی ایم ایس پی چودہ سو پرتیق ونٹل سے بڑھ کر دو ہزار دو سو پچھتر روپے پرتیق ونٹل ہو جاتی ہے یعنی تیرے سٹھ پرتیشت کی وردی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ گیہوں کی ایم ایس پی یوپی اے کے سمیں ایک سو بائیس پرتیشت بڑھتی ہے اور انڈی اے کے سمیں تیرے سٹھ پرتیشت کانگریس بھی اپنی طرف سے اکٹوبر دوہزار تئیس میں یہی بات کہہ چکی ہے کہ منموہن سنگھ کے کارکال کے دوران گیہوں پر ایم ایس پی ایک سو انیس پرتیشت بڑھی اور موڈی کارکال میں سنتاون پرتیشت کیا ٹی وی چینلوں اور اخباروں نے آپ تک یہ خبریں پہنچائیں کیا اس لئے پیوش گویل نے اس پوسٹر میں انڈی اے کے دس سال کے سامنے یوپی اے کے دس سال کا آنکھڑا نہیں لیا تاکہ یہ کسی کو نہ دکھے کہ یوپی اے کے دس سال میں گیہوں کی ایم ایس پی میں دگنے سے زیادہ کی وردھی ہوئی جو کی انڈی اے کے مقابلے کی وردھی سے کہیں زیادہ ہے ایک اور بات ہے موڈی سرکار کے منطری نے جن پوسٹروں کو جاری کیا ہے ایم ایس پی کے بڑھنے کا دعویٰ کیا ہے سمیں بیج اور ڈیزل کے دام کتنے بڑھے اور انڈی اے کے سمیں کتنے بڑھے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس آدھار پر یوپی اے میں زیادہ ایم ایس پی بڑھی یا انڈی اے میں بڑھی جیسے یوپی اے کے سمیں ستمبر دوہزار تیرہ میں ڈیزل اکیابن روپے پرتی لیٹر تھا انڈی اے کے سمیں میں لمبے سمیں سے ڈیزل نبے روپے لیٹر کے آس پاس ہے دس سال پہلے گیہوں کے بیج کا سرکاری ریٹ اٹھارہ سو سے اکیس سو روپے پرتی کونٹل تھا آج بیالیس سو روپے پرتی کونٹل ہے بجلی کا بل بھی بڑھا ہے انے اپکرنوں کے دام بڑھے ہیں ارورکوں کٹ ناشکوں دباؤں کے دام بھی بڑھے ہیں تو جس طرح سے لاغتیں بڑھی ہیں کیا اس کے انوپات میں انڈی اے میں فصلوں کی ایم ایس پی بڑھی ہے اگر ایم ایس پی لاغت سے زیادہ مل رہی ہوتی تو کسانوں کی آرثک حالت اتنی خراب کیوں ہوتی کل شام سے سرکار کی اور سے بے حق بھرمت کرنے والا اور کورا جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے اور ہمیشہ کی طرح سے میڈیا کے بہت سارے ساتھی جو سرکار کے اشاروں پر کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں اس کو خوب ہوا دے رہے ہیں اور اس کو چیک چیک کر ٹی وی چینلوں پر بول رہے ہیں پولا جا رہا ہے کہ اگر ایم ایس پی کا قانون آ گیا تو گیارہ لاکھ کروڑ کی آوشکتہ پڑے گی بلکل نہیں یہ پوری طرح سے اسکتے ہیں اور جب راہل گاندی جی نے اس کا اعلان کیا تو سوچ سمجھ کر کیا سمجھئے کہ یہ جھوٹ کیوں پھیلایا جا رہا اور یہ جھوٹ کیوں ہے یہ جھوٹ اس لیے ہے کیونکہ جو ایگریکلچر مارکٹ ہے ہمارا وہ ایمپرفیکٹ ہے وہ ایسیمیٹرکل ہوتا ہے مارکٹ کے فورسز میں سٹیبلائزیشن لانے کے لیے مارکٹ میں مولیوں میں ستھرتا لانے کے لیے ہستک شیپ ضروری ہوتا ہے اور وہ ہی ہستک شیپ ایم ایس پی کرتا ہے ایم ایس پی نیونتم سمردھن مول ہے مطلب کوئی بھی خرید اس کے نیچے نہیں ہو سکتی اس کے اوپر ہی ہوگی پہلی بات سرکار پورا پیدا کیا وہاں آج تو خریدتی نہیں ہے تھوڑا اس کا انشی خریدتی ہے اپنے بفر سٹاک کے لیے وہ نیونتم سمردھن مول کے اوپر ہو اس سے کسان کی سرکشہ ہوتی ہے اگر بہت زیادہ اوپج ہو گئی اور ایک دم سے دام گر گیا تو ایم ایس پی یہ سرکشت کرتا ہے کہ بازار کے فورسز اس کو کم دام پہ خرید کر سٹاک نہ کر لیں اور پھر بازار میں بیچ کر بڑا منافع نہ کمائیں سنشت کرتا ہے کہ ایم ایس پی کے چلتے کسانوں کی سرکشہ ہوتی رہے تو ایم ایس پی ایک فلور پرائز سنشت کرتا ہے اس کا ایک چھوٹا سا اوداران یہ ہے کہ 2005 سے 2011 کے بیچ میں منرے گا میں جو راشی یوز ہوتی تھی استعمال ہوتی تھی اس میں بھاری گرابٹ آئی ایسا کیوں ہوا ایسا اس لیے ہوا کیونکہ منرے گا نے رورل چھتروں میں گرامل چھتروں میں ایک فلور پرائز دیا مزدوری کا اور اس کے بعد جو سیمی سکلڈ اور انسکلڈ لیور تھا اس نے الگ الگ طریقے کے کام کیے وہاں پر اور اس میں زیادہ مزدوری ملی کیونکہ منرے گا نے ایک فلور پرائز ایک نیونٹن پرائز تیہ کر دیا تھا تو ایم ایس پی اسی طرح سے ایک ہستک شیپ کا ٹول ہے ہستک شیپ کا کارڑ ہے جس سے کی پرائیسز میں ستھرتا آ سکے جس سے کی کسان بھاری نقصان سے اپنی فصل نہ بیچے اور اس کا بہت بڑا نقصان نہ ہو تو اصلیت یہ ہے کہ سرکار کے اشاروں پر واتس اپ سے پڑھ دینا ایک بات ہے تھوڑی تو اپنی اکل بھی لگائی ہے سرکار تو ایک ہنشی کھرکتی ہے کہاں سے 11 لاکھ کروڑ ہو گیا اور ایک بات اور ہے جب ساڑھے 14 لاکھ کروڑ کی ریم آفی ہو رہی تھی سوٹ بوٹ والوں کی تب چنتہ نہیں جتائی جب ساڑھے 4 لاکھ کروڑ کورپرٹ ٹیکس کو 32% سے گھٹا کے 22% پہ کیا گیا اور راجکوش کو گھٹا ہوا تب چنتہ نہیں جتائی کسانوں کی بات پر سرکار کے بھرم اور جھوٹ کو پھیلانے کے بجائے تھوڑی سی بیویت اور تھوڑی سی بودھی کا خود بھی استعمال کیجئے نیو انڈیاں ایکسپریس میں جتیندر چوبے کی ریپورٹ چھپی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے تین سال سے کرشی شیطرے سے جڑے نریات میں گرہ بٹ آئی ہے اس کارن کسانوں کی آمدنی پر بھی اثر پڑا ہے 2020-2021 میں کرشی نریات کا گروہ تھ ریٹ 17% تھا جو 2022-23 میں گھٹ کر 6% ہو گیا 17 سے 6% پر آنے کا مطلب ہے کرشی نریات میں کتنی تیزی سے گرہوٹ آئی ہے آتمنیربر بھارت کی بات ہوتی ہے مگر پہلے جہاں 102 دیشوں سے تازے فلوں کا آیات ہوتا تھا اب 112 دیشوں سے ہو رہا ہے آئے دن ریپورٹ چھپتی رہتی ہے کہ گاؤں میں مانگ نہیں ہے گرامین شیطروں میں آمدنی گھٹی جاری ہے لوگوں کے پاس پیسے نہیں اگر کسانوں کے ہاتھ میں پیسے ہوتے تو ظاہر ہے ایسی اسططی نہیں ہوتی سرکار چاہے جتنے پوسٹر بنا لے سچائی یہی ہے کہ گاؤں کی حالت اچھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ گاؤں میں بی جے پی کا راجنیتک سمرتھن گھٹا ہے ایسا بھی نہیں ہے انہی گرامین ورگ میں اس کا راجنیتک سمرتھن بڑھا ہے اور برقرار ہے لیکن یہ کھیتی میں آمدنی کے بڑھنے دو گنی ہونے سے نہیں ہوا بی جے پی جانتی ہے اگر کسانوں کے مددوں کے کارن راجنیتک نقصان ذرا بھی ہوتا تو ٹی وی پر کہاں مندر بنا ہے کہاں پر مندر بننے والا ہے کہاں مندر بننا چاہیے اس پر ڈیبیٹ نہیں ہو رہا ہوتا ان سب کے بعد بھی کسان بڑی سنخیہ میں سڑکوں پر اترے ہیں آپ اسے بھی نظرانداز نہیں کر سکتے چاروں طرف سے راستوں کو بند کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آندولن کو کسانوں کا بیاپک سمرتن نہیں ہے جس طرح سے لوگوں کو آندولن میں آنے سے روکا جا رہا ہے اس سے کبھی اس کی بیاپکتہ کا پتہ نہیں چلے گا سرکار بھلے آندولنوں کو توڑ دے لیکن مانگے نہ مانے جانے کے کارن کہیں کہ بھی کسانوں کی کمر ٹوٹتی رہے گی کسانوں کو غریب کون رکھنا چاہتا ہے وہی جس کی نظر ان کی زمین پر ہے زمین بکے گی تو کون خریدے گا وہی جو ٹرافک جام میں فسنے کے نام پر کسانوں کو گالی دے رہا ہے مول بات وہی ہے جو مدرہ سوامی ناثن نے کہا ہے یہ کسان ہیں کریمنل نہیں ہیں اور یہی یاد رکھنے کی ضرورت ہے نمسکار میں رویش کمان